دہلی کی جیمعہ مسجد کے شاہی امام احمد بخاری بی جے پی کے منچ پر نظر آئے منچ پر بی جے پی کا نشان وزیر آزم نریندر موڈی کی تصویر والا بینر تھا اس منچ پر نظر آتے ہی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ ویرل ہوئی اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ شاہی امام نے بی جے پی کا دھامن تھام لیا چونکہ شاہی امام احمد بخاری شروع سے ہی سیاسی حلقے میں نمائی رہے ہیں اور ہر بار کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے اس لحاظ سے یہ ویڈیو مزید زیر بحث رہی کہ شاہی امام نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے جتنے مو اتنے باتیں ہیں جتنے وارس اپ گروپ اتنے ہی تفسیریں انہی تفسیروں میں شاہی امام احمد بخاری پر لوگ لانتان بھیجتے رہے لیکن اس ویڈیو کی حقیقت کچھ اور ہی ہے موصل اعتراض کے مطابق امام احمد بخاری بی جے پی میں شامل نہیں ہوئے ہیں بلکہ دہلی کی جامعہ مسجد کے آہاتے میں موجود بیت الخلاق کی تعمیر کے لیے اس علاقے کے رکنے پارلیمان کے فنڈ سے تعمیرات شروع ہو رہا ہے جس کی سنگے بنیاد کی تقریب میں شاہی امام احمد بخاری نے شرکت کی تھی غور طرح بات یہ ہے کہ اس پورے ویڈیو میں نہ تو شاہی امام بی جے پی کا جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں نہ ہی بھگوارنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں نہ ہی انہوں نے زبان سے بی جے پی کے تعلق سے کچھ کہا ہے باوجود اس کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہی امام نے بی جے پی کو خبول کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاہی امام کی ویڈیو کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہونے کے جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نے دینی